اسلام علیکم الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر جس پر ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ انکوائری کروا کر اسے پبلک کیا جائے گا وابڈا کی طرف سے مظافرگارڈ روڈ جہرہ باد کے این اوپر لگے ہوئے بجلی کے پول کو نہیں ہٹایا گیا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا جس میں اکاون ایم بی کی چار سالہ بچی کی وفات ہو گئی اس حوال اسم طالبہ کیا گیا کہ وابڈا افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی کرتے ہوئے پول کو فوری ہٹایا جائے جس پر ڈپٹی کمیشنر نے حکمات جاری کر دیئے اس دوران خوشاب شہر میں صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنانے اور سفاری پارک جوراباد کی تکمیل کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی جس پر ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ اس بارے کام جاری ہے ایک ماہ تک سفاری پارک کی تکمیل ہو جائے گی اور شہر خوشاب میں صاف پانی کی فرامی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے ملاقات میں نامزد امیدوار پی پی تراسی چہدری ناصر ندیم کجر نامزد امیدوار پی پی چوراسی ملک وارث جسرہ ایڈوکیٹ اور سیکٹری سیاسی کانسل حافظ تنویر حسین بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جماعت اسلامی زلہ خوشاب کا وفد ڈپٹی کمیشنر زلہ خوشاب شوہیب صاحب سے ملاقات کے لیے آیا اور بڑی تفصیلی ملاقات آج ڈپٹی کمیشنر صاحب سے ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے پورا یقین دلایا ہے ایک تو ہمارا ڈسٹرک پبلک سکول کا جو ایشو چل رہا ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے گزشتہ رات کو ایک رکشہ بارہ چک کے قریب جو سڑک کے درمیان میں کھمبہ موجود ہے اس رکشے نے کھمبے کے ساتھ ٹکر لگنے سے ایک معصوم بچی جان سے گئی اور اس کے گھر والے شدید زخمی ہوئے ہم نے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور اس کا ایکشن لیا جائے اور متلکہ حکام اور اس محکمے کے خلاف ایف آئی آر کروائی جائے جس پہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے خوشاب شہر میں پانی کا جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس پہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اعتجاجی تحریک چلائیں کوئی دھر نہ دیں آپ پانی کے معاملے کو فیل فور ہینڈل کریں انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ والعزیز کچھ کام پانی کے حوالے سے ہو چکا ہے اور کچھ کام چند دنوں میں ہو جائے گا سفاری پارک کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ سفاری پارک ہمارے ہاں زلہ کے اندر بچوں کے لیے فیملیز کے لیے کوئی ایسا پارک موجود نہیں ہے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ سفاری پارک جو ہے اس کا کام مکمل ہو جائے گا اور بھی بہت سے ایشوز پہ بات ہوئی ہے زلہ کے حوالے سے ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ ان دو تین مہینوں کے اندر اندر آپ نے ان سارے ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے خوشاب کے حوالے سے اور اگر اس حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہ آئے تو جماعت اسلامی ایندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے گی بہت شکریہ جیسا چھنڈا اور تو وہ اور ڈالنز کا ہائی پرفارمنس انورٹر کمپریسر دے بجلی کی پچک دی کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے